بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم میں ہوں محمد عثمان ویورز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آئی سی ایس پارڈ ون چپٹر نمبر فور کی جو کہ ہے میئر آف ڈسپرشن کا ڈسپرشن کسے کہا جاتا ہے اس کو ڈیفائن کریں گے میئر آف ڈسپرشن کیا ہے اور میئر آف ڈسپرشن کی ٹائپس کون کون سی ہیں اور ان ٹائپس کو فردر پھر ہم اس کی جو سب ٹائپس ہیں اس کو ڈیفائن کریں گے انشاءاللہ آپ کی ڈیفینیشن ڈسکرپشن میں موجود ہے لہٰذا آپ وہاں سے ہیلپ لے سکتے ہیں ہم یہاں پہ بڑی اچھی طرح سے ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یاد دہانی کے لیے یاد کرنے کے لیے پیپر پوائنٹ آف ڈیو کے لیے جو اہم چیز ہے جو ڈیفینیشن ہمیں لکھنی پڑتی ہیں پیپر میں شارڈ کوئسٹنز میں وہ ڈسکرپشن میں ایفائیلیبل ہیں وہاں سے آپ ان کو ریڈ کریں اور اچھی طرح سے یاد کرنا تو آئیے دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس ڈسپرشن کیا ہے ڈسپرس کا مین ویورس ہوتا ہے پھیلاؤ سکیٹرنس ویریشن تو لہٰذا ڈسپرشن کسے کہا جاتا ہے سٹیٹیس سکس میں ویلیوز کے پھیلاؤ کو ڈسپرشن کہا جاتا ہے اور ویلیوز کے کس پھیلاؤ کو عام طور پر ہم جو بات کرتے ہیں کہ ڈیٹا کا جو سینٹر ہے اور سینٹر میں ہم نے کہا ہے کہ ایفریجز فال کر رہی ہوتی ہیں ہم نے پریویس ویڈیو میں یہ ڈسکس کر لیا کہ جتنی بھی ایفریجز ہیں یہ ڈیٹا کے سینٹر میں فال کرتی ہیں یا سینٹر کے قریب قریب ہوتی ہیں تو اس لئے ڈسپرشن کو ہم سٹیٹیس سکس میں جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ ویلیوز کی سکیٹرنیس آباؤڈ دیئر سینٹر یعنی آباؤڈ ایفریج ویلیو یہ ہمارے پاس ڈسپرشن ہے تو پھر ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں جی دسکیٹرنیس آف گیون ویلیوز آباؤڈ دیئر سینٹر یعنی آباؤڈ ایفریج ویلیو اس کارڈ ڈسپرشن اب اس چپٹر میں ہم نے سیکھنا ہے کہ اس پھیلاؤ کو سکیٹرنیس کو ویرییشن آف گیون ویلیوز آباؤڈ دیئر سینٹر کو ہم نے میئر کس طرح سے کرنا ہے تو آئیے بات کرتے ہیں میئر آف ڈسپرشن کیا ہے تو سب سے پہلے میئر آف ڈسپرشن کہتے کسے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں میئر آف ڈسپرشن ویورز کہتے ہیں کوئی بھی ایسی ڈسکرپٹیو میئرمنٹ کوئی بھی ایسی ویلیو جو گیون ویلیوز کی آباؤڈ دیئر سینٹر جو سکیٹرنیس ہے اس کی میئرمنٹ کر کے دے دے جس کو دیکھ کے ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ گیون ویلیوز جو ہیں ان کی سکیٹرنیس ہے کیا ویرییشن پھیلاؤ کیا ہے آباؤڈ دیئر سینٹر یہ ہمارے پاس میئر آف ڈسپرشن کہلائے گے تو لہذا اگر ڈیفینیشن آئے ڈیفائن میئر آف ڈسپرشن تو ہم کہہ سکتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں میئر آف ڈسپرشن کی ٹائپس کون کون سی ہیں تو ویورز سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہم ذکر کریں گے کہ میئر آف ڈسپرشن دو طرح کی ہوتی ہیں میئر آف ڈسپرشن کی دو ٹائپس ہیں the first one is absolute میئر آف ڈسپرشن and the second one is relative میئر آف ڈسپرشن تو یہ ہمارے پاس absolute اور relative میئر آف ڈسپرشن یہ دو ٹائپس ہیں میئر آف ڈسپرشن کی اب اس کو پہلے ڈیفائن کرتے ہیں اور پھر اس کی سب ٹائپس کی طرف جائیں گے absolute میئر آف ڈسپرشن ویورز کیا ہے کوئی بھی ایسی descriptive value کوئی بھی ایسی میئرمنٹ جو variation of given values about their center بتا تو رہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یونٹ کا ذکر بھی آ رہا ہے in the same unit اور in the scale of given unit میں اگر میئرمنٹ کر کے دے رہی ہے تو وہ ہمارے پاس ویورز absolute میئر آف ڈسپرشن ہوگی اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں انگلیس میں تو ہم کہہ سکتے ہیں any descriptive میئر that indicates the amount of variation of given values about their center in the same unit اور in the scale of given unit is called absolute میئر آف ڈسپرشن اور اگر ہم اس کے بارکس بات کریں relative میئرز کی relative میئر آف ڈسپرشن کی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ any descriptive میئر that indicates the amount of variation and these are unitless کہ ایسی میئرز ہیں جو unit of میئرمنٹ کے بغیر ہمیں variation کی میئرمنٹ کر کے دیتی ہیں given values کی about their center any unit free میئرمنٹ that indicates the amount of variation of given values about their center are called relative میئرز آف ڈسپرشن تو آئیے اب بات کرتے ہیں ان دو types کی ان کی فردر جو sub types ہیں اس پہ بات کریں گے کہ absolute میئر آف ڈسپرشن کی فردر کون کون سی sub types ہیں جس میں ہم ذکر کریں گے range کا quarter deviation جس کو semi inter quarter range بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد mean deviation اور اس کے بعد variance کا اور اسی طرح ان تمام کے جو coefficients ہیں ان کے حوالے سے جو ہم فردر میئرمنٹس کریں گے جو کہ unit free میئرمنٹس حاصل ہوں گی ہمیں فردر وہ ہمارے پاس ان کے حوالے سے جتنی بھی میئرمنٹس ہمیں حاصل ہوں گی coefficients ان کے حاصل ہوں گے وہ ہمارے پاس relative dispersions کہلائیں گی یعنی coefficient of range coefficient of quarter deviation coefficient of mean deviation and coefficient of variation یہ ہمارے پاس relative measures of dispersions ہیں تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس range کیا ہے range کو define کرتے ہیں range کے بارے میں ویورز ہم previous ویڈیوز میں ذکر کر چکے ہیں جب discrete distribution بنانے کی بات تھی تب بھی ہم نے اس کا ذکر کیا range کیا ہے the difference between largest and smallest value is called range larger value کو آپ L سے ظاہر کر دیں اور smallest value کو S سے ظاہر کر دیں تو ہمارے پاس difference between largest value and smallest value یہ ہمارے پاس range کے ہلائے گے انتہائی آسان ہے سب سے basic ہمارے پاس type ہے measure of dispersion کی جو کہ absolute measure of dispersion ہے the difference between largest and smallest value is called range اور اگر ساتھ ہی اس کی relative dispersion کو ہم define کر لیں تو بڑا آسان رہے گا زیادہ easy رہے گا پھر relatives کو سمجھنا بھی کہ ہمارے پاس relative dispersion کیا ہے relative dispersion کو ہمارے پاس سب سے پہلے اس فارمولے کو دیکھ لیں کہ largest minus smallest over largest plus smallest یہ ہمارے پاس coefficient of range کا فارمولہ ہے اگر ان کو define کرنا ہو تو جتنی بھی relative measures of dispersion ہیں ویورز ان کو define کرنے کا جو easy way ہے وہ یہ ہے کہ ہم assume کر لیں فارمولے میں use ہونے والی values کو اور پھر فردر فارمولہ describe کر دیں یہ ہمارے پاس definition لکھنے کا ایک طریقہ کا روجہ گیا relative measure of dispersion کا یعنی اگر ہم کہہ دیں اور پھر نیشے یہ فارمولہ لکھ دیں اور ڈیوائزر میں largest plus smallest یعنی xm plus x1 یہ ہمارے پاس coefficient of range کو define کرنے کا ہم نے طریقہ کر لیا اب بات کرتے ہیں ہمارے پاس second absolute measure of dispersion کی جو کہ ویور سے quarter deviation جس کو semi inter quarter range کا نام بھی دیا جاتا ہے quarter deviation ہے کیا it is the half of the difference between upper and lower quartiles of given data set اگر ہم given data set کے quartiles کو find کر لیں upper quartile جس کو ہم q3 سے ظاہر کرتے ہیں جس سے below 75% observation فال کرتی ہیں given data کی اور lower quartile جس کو ہم q1 سے ظاہر کرتے ہیں اور پھر ان quartiles کا difference لے کے اس کا half کر دیں یعنی divided by two کر دیں تو ویورز ہمارے پاس semi inter quarter range یعنی quarter deviation آ جگے اگر اگر پوچھا پوچھا جائے انٹر quarter range کیا ہے semi mean half نہیں کرنا تو پھر کیا کریں انٹر quarter range کیا ہے the difference between upper and lower quartile یہ inter quarter range ہے اور اگر semi inter quarter range کی بات پوچھ جائے تو semi کا مطلب کیونکہ half کرنا ہے تو لہذا ہمارے پاس q3 minus q1 جو difference آیا ہوگا اس کو two پہ divide کر دیں گے تو ویورز یہ ہمارے پاس quarter deviation آجے گی اور اگر اس کی ہم بات کریں relative then its coefficient of quarter deviation can be defined as q3 minus q1 over q3 plus q1 یہ ہمارے پاس coefficient of quarter deviation آجے گا تو ویورز اب بات کرتے ہیں third measure of dispersion کی جو absolute measure of dispersion mean deviation کی mean deviation کیا ہے نام سے ہی ظاہر ہے mean of deviations یعنی deviations find کر کے اس کا mean یعنی sum کر کے تداد پہ divide کر دینا ہے تو ہمارے پاس mean deviation آجے گی اب یہ کس طرح سے deviations لینی ہے یہ absolute sign mean کہ جب deviation کا answer جو آئے گا وہ ہمارے پاس negative بھی ہو تو absolute کی characteristic کیا ہوتی ہوتی کہ یہ ہمارے پاس اس کو positive میں convert کر دیتا minus کو ignore کر دیتا یہ deviation کا جو آنسر آئے گا positive میں اس وہ positive ہی رہے گی البتہ negative answer کو ignore کر دیتا ہے تو mean deviation کیا ہے فارمولے کو دیکھ کے ہی ظاہر ہو رہا ہے mean کس کا absolute deviations کون سی given values کی deviation یعنی difference لیں کہ کس سے m میں نے جرنل فارم میں لکھ دیا ہے mean بھی ہو سکتا ہے median بھی ہو سکتا ہے اور mode بھی ہو سکتا ہے رائیٹر لازمی منشن کرے گا mean deviation from mean چاہیے mean deviation from موڈ چاہیے تو mean deviation from mean اگر ہم نے find کرنی ہے یا اس کو define کرنا ہے تو کس طرح سے کریں گے it is the mean of absolute deviations of observed values یعنی given values from their mean یعنی given values کا difference لیں data set کے means absolute difference لیں اور اس کا sum کر کے ان پہ divide کر دیں تو mean deviation فائنڈ کرنے کے بعد deviations کا sum کر کے تعداد پہ divide کر دیں تو یہ mean deviation from median ہوگی اور اگر given values کا difference data کے mode سے find کریں گے یعنی تمام values میں سے mode کو minus کر کے جو difference آئے گا اس کا absolute find کر لیں اور absolute deviations کا sum کر کے تعداد پہ divide کر دیں تو یہ ہمارے پاس mean deviation from mode آجے گی لہذا آسانی کے لیے فارمولے میں ہم m کی notation use کر لیتے ہیں اور m stands for mean or median or mode جس کی بات ہوگی question میں اس کو یہاں پہ m کی جگہ لیں جس سمجھنے کے لیے m لکھا ہے آپ فارمولے میں وہ ہی notation لکھنی ہے جس کا ذکر ہو رہا question میں جس کو find کرنے کو define کرنے کو کہا جا رہا تو لہذا ہم نے اس کو define کر لیا mean deviation is the mean of absolute deviation of given values from their mean median or mode یہ تمام definition description میں available ہیں اس کو لازمی read کریں اور یاد کرنے کی کوشش کریں paper point of use سے یاد کرنا بھی ضروری ہے انگلیش میں definitions کو کیونکہ short question کے لیے یہ بہت important definitions ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں جس relative measure of dispersion coefficient of mean deviation mean deviation over m mean deviation کے answer کو m پر divide کر دیں m کیا ہے جو بالکل پہلے والی بات m رہے ہیں تو پھر divisor میں mean آجے گا اگر coefficient of mean deviation find کرتے ہوئے ہم نے mean deviation use کی mean deviation from median ہے تو پھر divisor میں median آجے گا اور اگر mean deviation from mode استعمال کر رہے ہیں تو ویورز پھر divisor میں بھی mode آجے گا mode سے ہم divide کر دیں گے اور جو بھی آنسر آئے گا وہ ہمارے پاس coefficient of mean deviation کا آنسر ہوگا آئیے جی اب بڑی ہی اہم بات کرتے ہیں mayor of dispersion میں سب سے اہم mayor of dispersion جو variance ہے variance کیا ہے variance ہمارے پاس ہے the mean of mean deviation کی طرح یہ بھی mean ہے لیکن mean deviation absolute deviation کا mean تھا جب variance جو ہے یہ scared deviation کا mean ہے absolute نہیں بلکہ it is the mean of scared deviations of given values from their mean is called variance یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ given values کا deviation لیں scared deviations لیں difference لے کے square کر لیں difference کون سا لینا ہے given values میں سے given data کا mean minus کرنا اس میں کوئی دوسری option نہیں ہے mean deviation میں تو ہم نے ذکر کیا کہ mean سے difference لے سکتے ہیں یا median سے جس کا rider کہے ہم پابند ہیں کہ اسی طرح سے لے کے چلنا ہے لیکن variance کے اندر جو ہم difference لیتے ہیں deviations کا square find کرتے ہیں وہ deviations جو ہیں وہ ہمیشہ mean سے find کی جائیں گی تو لہٰذا اس کو ہم نے define کر دیا کہ it is the mean of scared deviations of given values from their mean یہ ہمارے پاس variance ہے اب variance میں کیونکہ ہم deviations کا square کر رہے ہیں اس لیے ہمارے پاس جو answer آرہ ویورز وہ ہمارے پاس square میں آئے گا ہم لیتے گئے اب اگر same unit میں answer چاہیے تو کیا کریں گے unit کا square ختم کرنے کے لیے ہم square root کو استعمال کر لیتے ہیں تو لہٰذا اگر variance کا square root لے لیں تو ہمارے پاس مہیر آئے گی ویورز same unit میں آجے گی اور standard deviation کا نام دیں گے اگر ہم مزید اچھی طرح سے define کریں بلکل variance کی definition کو بھی اس میں شامل کر لیں تو ہم کہہ سکتے ہیں the positive square root of mean of scared deviations of given values from their mean یہ ہمارے پاس standard deviation ہے آئیے اب دیکھتے ہیں اس کی relative measure of dispersion کی بات کرتے ہیں relative measure of dispersion ہمارے پاس کیا ہے coefficient of variation اور یہ برابر ہوگی standard deviation over mean کیونکہ standard deviation یا variance میں ہمیشہ scared deviations لی جاتی ہیں وہ from mean لی جاتی ہیں اس لئے devizer میں ہمیشہ mean رہتا ہے اس میں کوئی change نہیں آئے گا اور multiply by hundred یہ ہمارے پاس coefficient of variation ہے بعض فارمولہ اس کا ہم نے پڑھ لیا کہ کیا ہے standard deviation over mean multiply by hundred next ہم numerical questions پہ بھی آئیں گے ان تمام measure of dispersions کو calculate کرنا سیکھیں گے ہر ویڈیو میں پہلے اس کو define کریں گے measure of dispersion کو پھر اس سے relevant numerical questions پہ بھی بات کریں گے لہٰذا اس ویڈیو کو پہلے گوھر سے سنیں ایک sketch بنائیں ذہن میں تمام measure of dispersions کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کے بعد پھر next ویڈیو آپ کے لئے زیادہ helpful ہوں گی اور سمجھنے میں بھی زیادہ آسانی ہوگی آج کی ویڈیو میں ہم نے جو terms define کی ان کو ایک dispersion term کو استعمال کرتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں کیونکہ سٹیٹیس سکس میں ڈیٹا کو ہی ڈیل کیا جاتا ہے تو پھر ڈیٹا کی سنس میں ہم نے بات کرنی ہے کہ dispersion کیا ہے the scatterness of given values about their center about an average value it is called dispersion میر of dispersion کیا ہے ایسی value جو میر کر دے dispersion کے any descriptive میر that indicates the amount of scatterness of given values about their center اور اگر ہم بات کریں اس کی دو major types ہیں absolute میر of dispersion and relative میر of dispersion absolute dispersion جو ہیں absolute میر ایسی میر of dispersion ہیں جو given data کی scatter ness کی amount کے of given unit کے same unit میں ہمیں scatter کی میر منٹ کر کے دیتے ہیں جب relative میر of dispersion ایسی dispersion ہیں جو given values کی scatter کے بارے میں بتاتی ہیں about their center لیکن یہ unit free میر منٹ ہوتی ہیں ان میں unit کا بلکل بھی ذکر موجود نہیں ہوتا یعنی ہم نے پھر بات کی any descriptive میر that indicates the amount of variation of given values about their center is called میر of dispersion اور پھر ہم نے کہا کہ any descriptive میر that indicates the amount of variation of given values about their center in the same unit or in the square of given unit is called absolute میر of dispersion اور any unit free measurement that indicates the amount of variation of given values about their center is called relative measure of dispersion absolute کی ہم نے four types کا ذکر کیا range quarter deviation mean deviation اور اس کے بعد variance ہے range کیا ہے the difference between largest and smallest value quarter deviation کیا ہے it is the half of the difference between upper and lower quartals mean deviation کیا ہے it is the mean of absolute deviations of given values from is called mean deviation variance کیا ہے the mean of scared deviations of given values from their mean یہ ہمارے پاس variance ہے اور ان کی relative measures of dispersions کو ہم نے define کرنے کے لیے بڑھا ایک آسان way پڑھ لیا کہ ہم variables یوم کریں اور جو quantities فارمولے میں استعمال ہو رہی ہیں ان کو زیوم کر لیں اور فارمولے کو لکھ دیں تو یہ ہمارے پاس definition ہو جائے گی relative measures کی and if variable x has n values x1 x2 up to xn with largest value xm smallest value x1 then its coefficient of range can be defined as xm minus x1 diviser xm plus x1 if a variable x has n values x1 x2 up to xn with upper quartal q3 and lower quartal q1 then coefficient of quartal deviation can be defined as q3 minus q1 over q3 plus q1 if a variable x has n values x1 x2 up to xn with mean deviation and an average m then its coefficient of mean deviation can be defined as mean deviation over m if a variable x has n values x1 x2 x3 up to xn with standard deviation s and mean x bar then its coefficient of variation can be defined as s over x bar multiply by 100 تو یہ تمام relative measures کو define کرنا سیکھ لیا next videos میں ہم انشاءاللہ ان absolute relative measures سے متعلق questions ہیں ان کو solve کرنا سیکھیں گے group dataset کے لیے اور previous videos ہیں وہ انتہائی helpful ہیں اس topic کے لیے جب تک averages کا topic clear نہیں ہوگا تب تک mayor of dispersions کو سیکھنا calculate کرنا یہ ممکن نہیں ہوگا لہذا previous videos کے links بھی available ہیں description میں وہا سے جا کے help لے سکتے ہیں اور اس کریں گے ایک technique ہم نے previous topic میں پڑھ لی averages کے topic میں اور further ہم moments کا topic ہے جس skewness کو بھی measure کیا جا سکتا ہے اور مزید data کے features کے بارے میں جاننے کے لیے بھی helpful ہے اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ تو next videos میں ملتے next topic کے ساتھ تب تک لئے اجازت دیجئے جی بہت شکریہ اللہ حافظ